ہم نے یہ کہا کہ جو سرنگر ملسپل کورپریشن میں ہمارا ریونیو لاؤس ہو رہا ہے وہ کرور انہی اربو روپے لاؤس ہوا ہے ابھی تک پچھلے دس پندرہ سال بیس سال سے اب کورپریشن بنی تھی ہم نے سوچا تھا کہ کورپریشن میں کاؤنسل میں یہ باتیں ہم رکھے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کے ہیں جو بھی سرنگر ملسپل کورپریشن شاپس بنائے ہیں کمرشل کمپلیکس بنائے ہیں ان میں ہزاروں شاپس ہیں اگر ہم کاؤنٹ کریں گے وہ ہزار سے بھی زیادہ ہے تو وہ لوگ خود آتے ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹلمنٹ کرو اس سیٹلمنٹ کے حوالے سے ہم ہماری جو الارٹمنٹ آپ دیجئے کتنے چارج دینے ہوں گے منت کے لیے آپ کو کیا دینا ہے ابھی تک دس پندرہ سال سے ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئے وہ پینسہ لاؤس ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس وہ پینسہ ہوتا ہے ہم یہاں پر ایمپلائیمنٹ جنریشن کرتے ہیں ہمارے صفائی کرمچارے جو بیچارے تین مہینے سے جن کو سیلڈر نہیں تھا ہم ان کو اپنی جو ہمارے پاس آریونی ہو وہاں سے سیلڈر رہی تھے ہمارے سرکار کا انتظار نہیں کرنا تھا اس کے رگارڈن پریس کانفرنس تھی پریس کانفرنس یہ بھی تھی کہ ہمارے یہاں پہ کچھ آفیسرز نے پریوٹ ویکلز ہائر کیے ہیں جو کہ ایکٹ کے وائلیشن ہے جو کہ لوگ کی وائلیشن ہے ہم پریوٹ ویکلز کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں نہیں ہائر کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہم نے یہ بھی کہا کہ الطاب بخاری صاحب ریپریزنٹ کرتے ہیں سری نگر میں ابھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ بتاؤ گے کیسے الطاب بخاری صاحب اپنی پارٹی سے ہے الطاب بخاری صاحب کا یہاں پہ میئر ہے الطاب بخاری صاحب کا یہاں پہ چیئرمن ہے الطاب بخاری صاحب کا یہاں پہ ڈپٹی چیئرمن ہے علطاب بخاری صاحب یہاں پہ ڈی ڈی سی چیئرمن ہے تو اگر ہم دیکھیں گے سری نگر میں اگر حکومت ہے حکومت ہی کہیں گے کیونکہ الیکٹر بارڈی ہے علطاب بخاری صاحب کے پاس ہے ہم علطاب بخاری صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ پیٹ کے میٹنگ کی آپ نے شہر کے بارے میں کیا سوچا ہے یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ پاور دے تو جب آپ چیئر پہ بیٹھے گئے تب آپ کام کرو گے جو 31 کرو روپیس وہاں سے لگایا آپ کے فارمر ایمیلے نور محمد صاحب ہے اس کی کانش ایمیلے کتنا پیسہ لگا آپ کے فارمر ایمیلے صاحب ہے شرکو میر صاحب ان کی کانش میں کتنا پیسہ لگا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈل میں پیسے کیوں لگا ہم نے یہ کہا کہ آپ پریارٹی وہاں پہ دے تو جہاں پہ ہزاروں لوگ دن میں سفر کرتے ہیں آپ مجھے بولے کون سفر کرے گا وہاں بھی ضروری ہے ہم نے ان کے خلاف نہیں بولا لیکن ہم نے اوبجیکشن یہ کہ گرین بلٹ میں آپ پہنس آنے لگا سکتے ہو میر صاحب کی ایک دو تین نے اگر ہم یہ نہیں تو ہزار ہزار کمزوریاں ہیں کونسی کانسل میر صاحب نے بنائی ہے کونسی کمیٹیاں یہاں پہ فنکشنل ہیں نہ یہاں پہ کانسل لگ رہی ہیں یہ تو انکومٹنس میں میر کی میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے ہمارے پاس نمبر سے ہی ہیں